اور حضرات پیارے نوجوانوں السلام علیکم آج میں پاکستان کے دل لاہور میں پاکستان کی ایک نامور رائٹر دانشور پروفیسر وارس میر کی یادگار آپ کے ساتھ تضیب کر رہا ہوں یاد تازی کر رہا ہوں اور آج اگر میں غلط نہیں ہوں تو محترمہ فاطمہ جنا کی بھی بلادت کا دن ہے تو ان کا نام لینا بھی بہت ہی اور تقریر میری ساری یہ سب بچے کر گئے ہیں جتنے پوائنٹ ہم نے لکھے ہو رہے تھے تو میرا فلبدی کرنی پڑے گی بیٹا زندگی میں ہر قسم کی آزمائشیں آتی ہیں اور ہر قسم کی آزمائشوں کو ہم نے فیش کرنا ہے بی بی ساری زندگی لڑتی رہی حالانکہ یہ حامن بیر صاحب کی بات صحیح ہے جو کہہ رہی تھے تو یہ بات بھی ان کی صحیح ہے میں کہنے والا تھا بہت وہ پہلے ہی کہہ گئے اب بی بی صاحبہ حامدیر کے والد سے میر صاحب سے ایڈوائز لیتی تھی ہمیشہ پھر آج کے زمانے میں اور آج کے حالات میں بلکل سوشل میڈیا کا دور ہے پاور ٹو دو پیپل ہے پاور ٹو دی انڈویجول ہے ہر چیز ہر بات اپنی وہ دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے مگر ان میں بھی ایک گروپنگ ہوئی ہوئی ہے ایک اس کے اندر سوشل سیکٹر اور کیپٹلس سیکٹر چل رہا ہے آپ نے اپنے پڑوس میں حالی میں الیکشن ہوئے تو موڈی میڈیا کا نام سنا ہوگا وہ موڈی میڈیا ہو ہے جو کہ اس کے سپورٹرز جو ان کے ٹرلینرز بلینرز دوست ہیں انہیں کریئٹ کیا وہ خود ہی آن کرتے ہیں ان کو اور اپنے باتوں کو اور اپنی سوچ کو لوگوں تک پچا کے ڈیسیشن اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں امریکہ میں جو دو سو سال پرانی جمہوریت ہے وہاں بھی اس قسم کے کام ہوئے ہیں لاسٹ الیکشن میں بھی لوگوں نے یہ ووٹ کیا ٹرمپ کو تو کافی اس کے بعد چاہید ملے جس میں ٹرمپ اس ہلپٹ اقارڈنگ ٹو دو نیوز پیپرز ابھی اب بھی یہ سوچ ہے کہ دنیا میں دنیا کے اپنے موٹفز کے لیے ایک خاص ریلیجس لوبی دنیا کی بڑی مضبوط سر لوبی جو ہے وہ مسلمان دنیا میں ایک ڈیویجن لانے کے لیے اپنے طرف سے ایک پرسپشن بنانا چاہیے تو ایک پرسپشن بنتا بن رہا ہے میں آزادی صحافت کے ساتھ ہوں یہ سیلف آزادی کے ساتھ نہیں ہوں یہ جو سیلف آزادی ہے جو میں گروپ بنا کے کرتا ہوں اور میرا کوئی گول ہے اس موٹف کے لیے کرتا ہوں انموٹیویٹڈ ہو بلکل ہزار بسم اللہ مجھ پہ جتنی کرٹسزم ہوئی ہے اور ہوتی ہے میرا خیال ہے کسی اور شخص پہ نہیں ہوئی اور میں ٹی وی دیکھتا بھی نہیں ہوں اکثر مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے میں نے کہا مجھے دعائیں ملتی ہیں اس میں مجھے اس میں میری غیبت ہوتی ہے میں کیوں تو ان کو منع کروں یہ کسی کو کہوں کیوں حالانکہ یہ سارے چینل والے بھی میرے جاننے والے ہیں حامد میر صاحب کے جو جیو جیو والے ہیں وہ بچپن سے میرے ساتھ پڑے ہیں تو میں ان کو تب سے جانتا ہوں اس کو کہتا نہیں ہوں میں کہ یہ کرو وہ کرو فلا نہ کرو اس لئے مجھے پتا ہے کہ اس کی قیمت بہت لمبی ہے بڑی ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ میں کیوں اب آزمائش میں ڈالوں مجھے تو ثواب مل رہا ہے میں تو یہ غیبت کو اپنا ثواب سمجھتا ہوں تو اس کے نظر میں اس سوچ سے میں دیفینٹلی اور میں آج ونس اگین بارس میر صاحب کی کے نام پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہمرا ہال اور یہ سارے انہوں نے ہی شروع کروایا تھے بھٹو صاحب کے کہنے اور جس انجیکشن کی فیصل میر بات کر رہا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوئی ہیں ان دے پاس پہ ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں بہت رہما بین ازیر بھٹو وہ اساسینیٹی مرتضی بھٹو وہ اساسینیٹی شانواز بھٹو وہ اساسینیٹی تو اساسینیشن پیپس پارٹی کی تاریخ میں یا ہیشٹری میں یا ہمارے نظر میں آئی ہے ہوئی ہے اور ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے جو کراچی میں بامر بامر بھٹو اگر وہ ٹرک پہ نیچے آ جاتا تو پوری کی عادت آپ کی ایک ساتھ ہی بلو اپ ہو جاتی ہے ہم نے چین منائی بھی تھی لوگوں کی جن نے اس کو اندر گھسنے نہیں دیا وہ اپنے ایکسلوزن کیا تو اساسینیشنز میں سمجھتا ہوں بلکل ہوتی رہی ہیں اور اپنی ہماری ہسٹری میں بھی ہوتی رہی ہیں اور وہ انہیشن بھی کیفل لکلی ہمارا ایمان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جانا اس دن ہے جب محلہ نے لے جانا ہے اس سے پہلے دشمن لاکھ برا چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا اور میں فیصل میر کو پھر مبارک بات دیتا ہوں اس حالی شان دیسیشن پہ اور ان کی مہربانی کہ ان نے مجھے بلایا مجھے مذہو کیا میں پہنچا بہت سے دوست نظر آ رہے ہیں جن سے کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ان سے بھی ان کے چہرے نئے پرانے ہو گئے ان نے بھی شاید مجھ سے نہیں ملے تھے تو یہ بھی ان کا احسان ہے مجھ پہ بہت سی ملک بنانے میں بڑی چیزیں درکار ہوتی ہیں صرف ایک فینانشل پولیسی نہیں ہے فینانشل پولیسی ہے اور ہول کا اشیو یہ ہے کہ ایوری بڑی ہز درون مائنڈسیٹ ہمارے مائنڈسیٹ میں ایگرو فارمی ایگرو انڈسٹری ایگرو فیوچر کچھ دوست اس میں یقین نہیں رکھتے کچھ دوست دوستوں کو اگری کلچر سوچ سمجھ نہیں آتی اب وہ اور بھی انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں انکم ٹیکس زیادہ تر لگے گا بڑے زمیداروں پہ چھوٹے پہ نہیں لگے گا مگر پھر بھی وہ لگانے جا رہے ہیں اور لگانا پڑے گا ایمیف کا تیسے کہتے ہیں نا ایک شرط ہے وہ تو لگانے جا رہے ہیں لگانے جا رہے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور وہ ٹیکس لہی ہیں وہاں ٹیکس ہو نہیں سکتا ٹیکس ہوگا میرے پروفٹی بیلیٹی میں تو چلے کچھ چڑے کٹ پا لے آگے دوستو آپ کی بڑی مہربانی آپ آئے جیسے میں نے کہا میری تکریس ساری یہ بھائی خود کا گئے ڈائنکو بڑی گاڈ بلیس